بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید آپ نے ایک محاورہ تو ضرور سنا ہوگا گری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہ محاورہ کن غدار وطن پاکستانی صحافیوں پر اور کیوں پورا اترتا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنسکے یہ وہی صحافی ہیں جو بزاری عورتوں کی طرح صرف اپنا ریٹ لگواتے ہیں اور اپنا سودا کرتے ہیں پاکستان میں حالات خراب کرنے کی گرس سے ایک خاص ایجنٹے پر کام ہو رہا ہے اور میڈیا کو اس جانب سے ہدایات بھی فرام کر دی گئی ہیں اور یہ ایجنڈا وہی ہے جو پہلے بھی بری طرح نکام ہو چکا ہے اور یہ وہی ہدایات ہیں جو کہ جنرل وحیل شریف کے آخری دور میں دی گئی تھی اس وقت پورے میڈیا پر ایک بقائرہ کمپین چلائی گئی تھی کہ جنرل وحیل کی مدت ملازت میں توصیح ہونی چاہیے اور یہ کمپین نون لیگ اور ان کے ورڈ سیپ بیڈیا سیل کی جانب سے چلائی گئی تھی اور اس میں کچھ بقاؤ صحافی بھی شامل تھے نون لیگ کی طرف سے مریم نواز یہ کمپین چلا رہی تھی مگر جنرل وحیل نے کسی بھی طرح کی توصیح لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آسیم باجوہ نے بھی رحیل شریف کے موقف کی عوام کے سامنے آ کر تائید کی تھی اور اب پھر میڈیا کے ذریعے یہی کمپین چلائی جا رہی ہے اور مروف انکر پرسن تلت حسین کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی بدنامے زمانہ انکر ہے جس کو پاکستان کے تمام میڈیا چینل سے دھکے مار کر نکال لیا گیا تھا اور اب سوشل میڈیا پر آ کر پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور ملک میں گیر یقینی کی صورتحال پھیلانے کے مقصد کے تحت خاص طور پر فوج کے اندر بغاوت جیسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے تلت حسین نے عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی پیش کوئی کی تھی ایسے صحافی سی آئی اے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا واحد مقصد ایک ہی ہے جو کہ پاکستانی فوج کے اندر کسی بھی طرح سے بغاوت پیدا کرنا ہے مگر ہمیشہ سے ہی پاکستان اور پاکستان مخالف دشمنوں کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاک فوج دشمن کے حواظ پر اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ صرف ایک ماہ کے دوران ہندوستان کے پانچ جنگی تیارے بغیر کسی وجہ کے اب تک گر چکے ہیں اور یہ سلسلہ تا حال جاری ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے بارے کوئی بات فلحال زیرے گوھر نہ ہے یہ بقاؤ صحافی پاکستانی عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وزیراعظم بنوانے میں جنرل باجوہ کا واضح کردار ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ الیکشن 2018 2018 پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شفاف الیکشن تھے اسی وجہ سے دھاندلی کی ابھی تک کوئی ویڈیو یا تصویر سامنے نہ آئی ہے پاکستانی افواج اپنے ایک مقصود مقصد کے تحت کام کر رہی ہے اور آرمی چیف کوئی بھی ہو پاکستانی افواج بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور دشمن کی کوئی سازش کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے گی تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد